موسیقی اللہ نے آپ کو امت مسلمہ کی سب سے طاقتور فوج کا سپاہ سلار بنایا ہے اور آپ مسلم دنیا کے سب سے طاقتور جنرل ہیں اللہ نے آپ کے دل میں قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں سیدی رسول اللہ کے خاندان سے ہیں آپ پر بہت بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لئے آپ کی ذمہ داری صرف پاکستان تو نہیں ہے پوری مسلم دنیا ہماری ذمہ داری ہے اور خاص طور پر فلسطین جہاں صورتحال اب اتنی خراب ہو چکی ہے کہ شمالی غزہ کے ساتھ لاکھ فلسطینی بھوک سے مر رہے ہیں اور جنوبی غزہ کے پندرہ لاکھ کسی بھی لمحے اسرائیلی یلغار میں تہس نیس کیے جا سکتے ہیں شہید کیے جا سکتے ہیں اور جو کائنات کا ظلم ہو سکتا تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے غزہ میں ہو رہا ہے پاکستان بنا بھی نہیں تھا تو ہمارے بڑوں نے فلسطین کے لئے آوازیں اٹھائیں تھیں علامہ اقبال قائد عاظم قائد عاظم تو خود مصر تشریف لے کے گئے تمام عرب حکمرانوں کو جمع کیا مفتی عاظم فلسطین سے ملاقات کی اور یقین دلایا کہ ہمیشہ پاکستان فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کیلئے کھڑا رہے گا جب اس یہودیوں نے پہلا نقبہ کیا قائد عاظم نے لاکھوں رائفلیں خرید کے عربوں کو بھیجوائیں کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کی جائے اس وقت اپنی حکومت نہیں ہے اپنا پاکستان نہیں بنا ہوا جب تاج برطانیہ اور امریکہ کے خلاف اتنے سخت بیانات دیئے فرمایا کہ اسرائیل مسلمانوں کے قلب میں خنجر ہے اور میں علامہ اقبال نے اس کو یہ فرمایا کہ یہ ویسٹرن آؤٹ پوسٹ آن ڈا گیٹس آف ڈی ایسٹ یہ تک فرمایا بزرگوں نے کہ ہم جیل جانے کو تیار ہیں ہم ٹکرا جائیں گے اگر یہودیوں کے پیشے نہ ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں اسرائیل قائم کر سکتے ہیں بڑا واضح موقف تھا ہمارا اور پھر ہماری پوری تاریخ پاکستان ہمیشہ اسرائیل کے خلاف کھڑا رہا ہے ہم نے مصر کی مدد کی جا کے اسرائیل کے خلاف ہم نے اردن کی مدد کی ہم نے شام کی مدد کی ہم نے عراق کی مدد کی سیونٹی تھری میں تو خود پاکستان ٹوٹے ایک ڈیڑھ سال ہوا تھا ہم اپنی تاریخ کے سب سے کمزور ترین مقام پر کھڑے ہوئے تھے اس کے باوجود ہم نے اپنی انٹی ائرکرافٹ یونیکس اور اپنی بٹالینز کو ہم نے بھیجا جارڈن کے اور سیریا کے اور اربلکوں کے دفاع کے لیے ہماری ائر فورس گئی ہم نے اسرائیلی جہاز مار کر گرا ہے تو آج تو اللہ کے فضل سے ہم حکمی طاقت ہیں پوری مسلمان دنیا ہماری جانب دیکھ رہے ہیں اور جس قسم کا صفاق جینو سائیڈ اور قتل عام فلسطین میں یہودی کر رہے ہیں کوئی مسلمان ملک اس کو رکنے والا نہیں سب ایک دوسری کی جانب دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پہلا قدم اٹھائے جب انڈیا اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے ویپنز اور ڈرونز بھیج سکتا ہے تو ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے انٹری ٹینگ گائیڈد مسائل اور سرفیس ٹو اے مسائل اور ائر فورس کا کور کیوں نہیں دے سکتے آخر بوسنیا اگر آج قائم ہے تو پاکستان کی وجہ سے قائم ہے پاکستان آرمی کی وجہ سے اللہ کے فضل سے قائم ہے ہم نے تو اس وقت یوئن کی امبریلہ میں یوئن فورسز تھی ہماری ہم نے ان کے اندر ہوتے ہوئے یوئن کے منڈیٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بوسنیا کی مدد کی سربز کو پیچھے اٹھایا ورنہ آج بوسنیا کا نام و نشان نہ ہوتا وہ سب بھی پاکستان کی وجہ سے ہیں پوری مسلم دنیا انڈونیشیا کی آزادی کا معاملہ آیا تو آپ نے دیکھا اس وقت اجازم نے سپاہی بھی بھیجے اور ہولنڈ کے جو جہاز اسلحہ لے کر انڈونیشیا جا رہے تھے ان کو روک لیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام میں مددگار نہیں ہوں گے پوری پاکستان کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لی آپ اس سے بہتر جانتے ہیں آج اللہ نے آپ کو عزت کے اس مقام پر کھڑا کیا ہے پاکستان فوج کے خلاف پوری دنیا سادشیں کر رہی ہے پاکستان کے اندر غداروں کی ایک فیرست ہے کہ جو پاکستان میں بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستانی قوم قیادت تلاش کر رہی ہے ہماری سیاسی قیادت آپ نے دیکھ لی سب ناپاک غلیز اور کون سی قیادت کہاں سے آئے گی ظاہر ہے کہ لوگ پاک فوج کی جانب دیکھیں گے ہمیشہ جب پاکستان کو مشکل پڑی یا احمد مسلمان کو مشکل پڑی تو لوگوں نے پاک فوج کی جانب دیکھا ہے اور آج ظاہر ہے کہ اللہ نے اس پاک فوج کی قیادت آپ کو دیئے اللہ اس کے ذریعے آپ کو عزت دے رہا ہے آپ کے پاس اختیار ہے یہ ظاہری دنیا کا اختیار تھوڑے دنوں کا ہے اگر آپ سعید ہی رسول اللہ کی ڈیونٹی نہیں کریں گے تو آپ کو تبدیل کر کے اللہ آپ کی جگہ کسی دوسرے کو لے آئے گا ظاہر ہے آپ سے پہلے بھی اس عہدے پر کوئی اور تھا اس سے پہلے بھی کوئی اور تھا اور آپ کے بعد بھی کوئی اور ہوں گے لیکن جو سعادت کا موقع آپ کو آج مل رہا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو نہیں ملے گا آج آپ صاحب اختیار ہیں آج آپ اسرائیل کو دمکی دے سکتے ہیں آج آپ دنیا کو اکٹھا کر سکتے ہیں یہودیوں کے خلاف کہ بیس لاکھ سعیدی رسول اللہ کی امت کا بہتری عصہ زبا ہو رہا ہے اور ہم تماشا دیکھتے رہے ہیں پاکستان دیکھتا رہے ہیں کہ وہ روم دیا جائیں اسرائیلی ٹینکوں کے نیچے ان کے بچے ان کی عورتیں یہ جنو سائیڈ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو بارکاست ہو رہا ہے اور پاکستان دیکھتا رہے پاکستانی قوم کو تو ہم کیا کہیں یہ یہ آپس میں ان کو سیاستدانوں نے فرقہ ورانہ جماعتوں نے دہشت گرد گروہوں نے قوم پرستوں نے اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ یہ قوم امت کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں رہی لیکن جن کو اللہ نے ریاست کی ذمہ داریہ دی ہیں ان کا کام ہے سوچنا جو مرضی مشکلات ملک میں ہوں ہم پاکستان کی ذمہ داریاں ترک نہیں کر سکتے آپ کے لازم ہے کہ آپ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں اسرائیل کو دھمکی دیں پے شک اس کو جا کے اگر ہٹک مارنا پڑے جیسے ہم نے پہلے مار کی گرایا تھا کریں جا کے آپ یہ کچھ عرصے میں رفع کے اندر اپنی فائنل ایسولٹ شروع کریں گے مصر میں دیوار بنا کے کھڑی کر دیئے آپ مصر سے بات کریں آپ اردن سے بات کریں اردن چند ایک جہاز ائر ڈراب کی ہے انہوں نے نوٹ زازہ میں سپلائیز کی اگر ہم بات کریں تو سیکھڑے جہاز ہمیں پورا ائر بریج بنانے کی ضرورت ہے کہ جو ہم جا کر غزہ کے اندر سپلائیز ڈراب کریں آپ نیول شپ بھیجیں بیٹل شپ بھیجیں دیکھیں کس کا باپ روکتا ہے تو بتائیں جنہیں تک کسی کی روک کے دکھائیں اس کو نیوکلئر کور دیں بے شک ایک سی ساتھ تک ہم جائیں گے کہ آپ بیس لاکھ مسلمانوں کو زبا ہوتے دیکھ لیں اور ہم اسرائیل کو دھمکی بھی نہ دیں اس وقت کوئی ملک اسرائیل کو دھمکی نہیں دے رہا اور وہ صرف پاکستان سے خوف سے دائیں فلسطینی دنیا میں کسی ملک کی جانب نہیں دیکھ رہے پاکستان کی جانب دیکھ رہے فلسطینیوں نے یہ تک کہا تھا کہ ہانیہ کا بیان تھا کہ اگر پاکستان صرف ایک دھمکی دے دے تو اسرائیل جنگ روک دے گا اور اسرائیل تو ہمارے خلاف ویسے ہی حالت جنگ میں انڈیا کی کس طریقے سے انڈیا کو وصلہ سپلائی کر رہا ہے کشمیر میں اسرائیل موجود ہے سیونٹی ون میں مشرقی پاکستان توڑنے میں اسرائیل کا کردار تھا اسرائیل تو ہمارے ایک ڈیکلیئرڈ اینمی ہے پھر ہم کس بات کے لحاظ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے خلاف جنگ ایک کر رہے ہیں اور ماضی میں ہم نے آگے بر بر کر ان کی سردوں کے پاس جا کر ان کو مارا ہے اور اب تو جیسے کہا اللہ نے ہمیں نیوکلیئر مزائل بھی دیئے ہیں نیوکلیئر ویپنز بھی دیئے ہیں ہمارے پاس ویپن پروگرانز بھی اتنا سٹرونگ ہیں کہ ہم مارکنز پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہیں ہمارے پاس چائنیز ویپن سسٹم پلیٹ فارمز بھی ہیں پہلے میں ایف سکسٹینز کی وجہ سے مجبور ہو جاتے تھے آپ کے پاس وقت زیادہ نہیں ہے اگر غزہ کے مسلمان زبا ہو گئے اگر غزہ قفال ہو گیا اگر غزہ کے مسلمان طبعہ برباد کر دیئے گئے اس کے بعد سیدی رسول اللہ کی یہ امت مسلمان حکمرانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی اللہ اس کے رسول معاف نہیں کرے گی پاکستان میں جو مخالفت آپ کے خلاف ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر پاکستانیوں کو یہ نظر آ جائے کہ ایک سپاہ صلحر ایسا اٹھا ہے جو پاکستان کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے اور سیدی رسول اللہ کی امت کی بھی حفاظت کرتا ہے پھر کسی کی مجام نہیں ہوگی آپ کے خلاف بات کر سکے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی جو سیاسی اختلاف ہمارا ہو لیکن ہر پاکستانی غزہ پر رہا ہے اور سب یہ سوال کرتے ہیں کہ پاک فوج کیوں خاموش ہے واقعی مجھے بھی نہیں معلوم پاک فوج کیوں خاموش ہے کیا آپ کو سعودی عرب نے دمکی دیئے ہے یوئی نے دمکی دیئے ہے جاہرے اسرائیل اور امریکہ ہمیشہ ان دو ملکوں کے ذریعے پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ہم انویسمنٹ بن کر دیں گے پیسے روک لیں گے بینکوں سے پیسہ نکال لیں گے آپ کے بندے واپس بھیج دیں گے یہی جب ہم ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ہمارا آلائنس بن رہا تھا اس وقت پیس حوضی عرب نے یہی دمکی دی تھی آج اسرائیل کا دفاع بھی یہی ملک کر رہا ہے بدنصیبی سے یمن نے اسرائیل کے خلاف اتنا بڑا سٹینڈ لیا امت مسلمہ کا سب سے کمزور ملک جو سالوں سے جنگ میں تھا اس نے سٹینڈ لے لیا آج فلسطین کے لیے کیا بگاڑ لیا امریکہ نے اس کا کیا دنیا کی طاقتوں نے اس کا بگاڑ لیا اگر غیرت اور عزت اور جلال اور جمال کے ساتھ آپ کھڑے ہوں سعیدی رسول اللہ کی امت کے دفاع کے لیے پوری دنیا کے مسلمان دوائے بھی کریں گے وسائل بھی بھیجیں گے طاقت بھی دیں گے آپ کو اور آپ کے کہنے پر مسلمان ملک اکٹھے بھی ہو جائیں گے آپ ترکی سے بات کریں آپ مصر کو زور دیں زبردستی مصر ہمیں انکار نہیں کر سکتا ہزاروں سینکوں اٹرا کریگستان میں کھڑے ہوئے مصر میں روک کے بیٹھے ہوئے کس لیے اس لیے وہ بھی امریکہ سے ڈرتا ہے اسرائیل سے ڈرتا ہے آپ اس کو مقبور کریں کہ ہم سپلائز نکالیں اگر وہ نہیں کرتے آپ پہ ہماری سپلائز جائیں گی کوئی نہ روکے اس کو ترک کے ذریعے بھی بھیجیں ائر ڈرپ بھی کریں نیول شپ بھی بھیجیں آپ بیچ میں تو آئیں اس معاملے کے اور پھر کیا خوبصورت مزہ ہے کہ ہم اپنی ایک کمانڈر بٹانگیم بھی بھیجیں وہاں پہ جو سرفیس ٹوئے مسائلز اور انٹی ٹائنگ گارڈڈ مسائلز کے ساتھ جیسے ہم نے بسنیوں میں کیا تھا اور ہم نے سرب ٹینکوں کوڑا کے رکھ بیا تھا جس کی وجہ سے سرب ایڈوانس رکا اور بسنی آج قائم اور باقی ہے اللہ کے فطل سے یہ ایک تاریخی موقع ہوتے ہیں بار بار یہ موقع نہیں ملتے جس طرح عمران خان کے دور میں انڈیا نے جب کشمیر ہڑپ کیا تھا تو وہ ایک سنیرہ موقع تھا کہ پاکستان کشمیری مضامت کو سوکورا سپورٹ کرتا داخل ہو جاتا ہمیں لیمٹیڈ وار کرتے کشمیر میں انڈیا کو لک پتا جاتا اس وقت کشمیری مضامت پوری طرح اٹھی بھی تھی ہزاروں لاکھوں کشمیری سرکوں پر تھے مگر وہ موقع تاریخی موقع زائے کر دیا گیا ایک ڈیر سال کرفیو لگا کے رکھائیں بیا میں کرش کر دیا اب کشمیری اٹھیں نہیں سکتے بیشارے وہ موقع تاریخی زائے کر دیا نوے لاکھ مسلمان ہمیں ہندووں کو فروغ کر دیا اس وقت کی حکومت میں آپ ایسا نہ کیجئے گا آج آپ کو جو موقع اللہ نے دیا ہے یہ دو جہانوں کی عزت آپ کے سر پر آ سکتی ہے اس وقت آپ جرد مظاہرہ کر کے اسرائیل کو دھمکی دیں مسلمان دنیا کو اکٹھے کریں نظر آئیں کہ پاکستان اس سارے معاملے کے بیچ میں کھڑا ہے آج مسلمان دنیا کی کانفرنسز ہوتی ہیں پاکستان کوئی سب سے پیچھے کھڑا کرتے ہیں پاکستان کی حیثیتی کوئی نہیں ہے آج کی گلوبل پالٹکس میں مسلم دنیا کے ایشیوز میں ایک وقت تھا جب پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے پوری دنیا میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے جنرل زیہ کو بھیجا گیا تھا قوم متحدہ میں وہ جا کر بات کریں جب عرب جھگڑا پڑتا تھا عرب میں جھگڑا ہوا کیمپ ڈیوٹ کے بعد یاسر عرفات کو بھی نکالا اور انہوں نے حافظ الاسد کو بھی ارمارو صدادت کو نکالا ان سارے معاملات کو جنرل زیہ جا کے ریزولف کرتے تھے عرب ایران عراق جنرل تھی اس میں پاکستان دخل دیتا تھا کبھی تہران کبھی بغداد کیا پسن بیٹھ جاؤ جا کے پاکستان کا رول تھا مسلم دنیا میں آج ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے آج ہم صرف بھیک مانگتے نظر آتے ہیں ہر ایک سے کہ ہمارا ڈیپوزٹ رکھوا دو تو انویسمنٹ کر دو تو پیسے دے دو اللہ نے ہمیں اگر کمزور بنایا ہے معیشت میں تو ہمیں فوج میں طاقتور بھی بنایا ہے ملیٹری ڈپلومیسی کو استعمال نہیں کر پاتے انڈیا کو تو کوئی شرم نہیں ہے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود اسرائیل کو ڈرونز دے تو ہمیں کیوں شرم ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے تھے جو فلسطین میں آج بلکل زبا ہونے کے خریب آگئے ہیں یہ آخری آخری معاملہ ہے چند دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے ان کے پاس اب بھوک سے مرنے لگے ہیں لوگ وہاں پہ سوچیں کہ پوری مسلمان دنیا امیر ترین خزانے رکھے ہوئے ہم نے اور فلسطین کے مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں پہلے بموں سے مر رہے تھے ٹینکوں سے مر رہے تھے توپوں سے مر رہے تھے اب بھوک سے بھی مر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِونَ کیسے ہم سیدی رسول اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے تاریخ ہمیں کس طرح یاد کرے گی تو یہ وقت تو گزر جائے گا جس نے شہید ہونا ہے وہ ہو جائیں گے ان کا عجر اللہ کے پاس ہے ہم دنیا کیا عجر دے سکتی ہے ان کو لیکن تاریخ ہمیں کس طرح یاد کرے گی آپ سے اگر ہم یہ گلا کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ پاک فوج سے ہمیں پیار ہے ہم جانتے ہیں کہ اس پاک فوج کو تباہ کرنے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ اسی پاک فوج کو اللہ نے ایک مقصد سے بنایا ہے قضوہ ہند بھی اسی پاک فوج میں لڑنا ہے سیدی رسول اللہ کی اسی حدیث شریف میں ہے کہ یہی فوجے پر شام جائیں گی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے اس کی تربیت اللہ ہمیں کروا رہا ہے ہم نے سکسٹی سیون میں بھی اسرائیل کو مارا سیونٹی سری میں بھی اسرائیل کو مارا اسرائیل ہمارے خلاف لڑنے آتا ہے کشمیر میں اور بھارت کی مدد کرتا ہے بھارت کو اصلہ دے رہا ہے تاکہ یہ پاکستان کے خلاف لڑے لیکن ہمیں یہودیوں کو ان کی گھر کے اندر جا کے بھی مارنا ہے ان کو ڈیکلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ ہمارے خلے دشمن ہیں ہم نے کیا ہوا ہے ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ ہمارا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کرامت نہیں ہے لیکن اب جب وہ تیس لاکھ مسلمانوں کو زبا کرنے پر آ گیا ہے تو اس وقت ہمیں ایک ایک اسکری جواب دینا ہے ڈپلوماتک رپلائی نہیں کرنا وہ طاقت کے زور پہ بات کر رہا ہے وہ دہشت دربی سے بات سنے گا اس کو دہشت زدہ کرنا پڑے گا جب انہوں نے ہمارے پر حملہ کیا تھا انڈیا والوں نے دوہزار انیس میں ہم نے اپنے اس وقت بھی میزائل نکالے تھے اور اس وقت بھی ہمیں پتا تھا کہ ایک اس میں سے اسرائیلی ہے جس نے ہم پر حملہ کیا تھا یہ اسرائیلی ہمیں چھوڑیں گے پھر بھی نہیں وہ تو ہندوستان کی مدد سے آئی رہے کہ کیوں نہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کے لئے مسجد اقصہ کی حفاظت کے لئے اس وقت فلسطین نے اپنی مدد بھیجے اپنی فوجوں کو بھیجے پہلے بھی بھیج چکے ہیں مسجد اقصہ صرف فلسطینیوں کی تو نہیں ہے خانہ کعبہ اور مسجد نربی صرف سعودیوں کا تنہی ہے ہم اس لیے تو مسلمان نہیں ہیں کہ وہ رب مسلمان ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں ہمارا اپنا سیدی رسول اللہ سے تعلق ہے جیسے کہ آپ تو سیدی رسول اللہ کے خاندان سے ہیں اور یہ جب آپ سید ہونا کلیم کرتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے کہ جب سیدی رسول اللہ کی امت کو تکلیف پہنچے تو سید سب سے پہلے کھڑے ہوں آپ تو طاقتور سید ہیں آپ کے پاس تو ایٹوی طاقت ہے آپ تو پورے مسلمان فوج پاکستان فوج آپ کی وفاداری میں آخری حد تک جائے گی اگر اس کو یہ یقین ہو جائے کہ پاک فوج کا سپاہ سالار سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت میں مسجد اقصہ کے دفاع کے لیے بھی اور غزوہن کے دفاع کے لیے غزوہن کے لیے بھی تیار ہے آج پوری مسلمان امت آپ کی جانے دیکھ رہی ہیں آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے ہر انسان کے پاس تھوڑا وقت ہے جب تک آپ اقتدار میں ہیں جب تک آپ کے پاس سپاہ سالاری ہے آپ اس سے عزت بھی کما سکتے ہیں دو جہانوں کی عزت آپ کو مل سکتی ہے اور آپ اپنے وقت گزار کے بھی جا سکتے ہیں اور آپ کا فیصلہ پھر اللہ کرے گا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے لیکن سیدی رسول اللہ کی امت آج تکلیف میں ہے آپ کے پاس اختیار ہے آپ کے پاس طاقت ہے آپ دشمنوں کو زلیل کر سکتے ہیں جو اختلاف بخالفت لوگ آپ کی پاکستان میں کر رہے ہیں اسی دل ختم ہو جائے گی کیونکہ پوری پاکستانی قوم جیسے کہا جو مرتے اختلاف ہو فلسطین کے معاملے میں سب کے دل دکھی ہیں اور جو مسلمان قیادت فلسطین کے معاملے میں آواز اٹھائے گی تلوار اٹھائے گی پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو اللہ آپ کا حافظ و ناصر و مالک و آپ کے لئے ہم بہت دعا کرتے ہیں پاک فوج کے لئے دعا کرتے ہیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ نے ڈیوٹی لینی ہے آپ لوگوں سے آگے بڑھ کر اپنی مرضی سے تلوار اٹھا لو یار کشمیر اور بھارت کے ساتھ معاملہ ہمارے بہت بڑی جنگ آنے والی ہے وہ بیسے ہی آئیں گے ہمارے انپر آپ کا اختیار نہیں ہے وہ پاکستانی قوم کی مرضی نہیں ہے دشمنوں نے داخل ہونا ہے ہم کو جنگ کرنے ہی پڑے گی لیکن جہاں اختیار ہے ہمارے پاس ابھی وہ فلسطین ہے اگر بری طرح سے مسلمان زبانہ ہو رہے ہوتے تو ہم کبھی نہ کہتے کہ ہم فلسطین کی جنگ میں اس طرح آگے بڑھ کر مداخلت کریں لیکن اب ضروری ہو گیا ہے کیونکہ رمضان سے پہلے یہ بیس لاکھ فلسطینیوں کو زبا کر دیں گے اور اللہ کے آگے ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے سعیدی رسول اللہ کے آگے ہم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے کہ طاقت رکھتے ہوئے ہم یہ تماشا دیکھیں اور یہودی بدترین مظالم کرتے ہوئے سعیدی رسول اللہ کی امت کے بہترین حصے کو تبا کر دیں اگر فلسطین ختم ہو گیا تو اس کے بعد کوئی مسلمان ملک نہیں بچے گا پاکستان میں نہیں بچے گا انہوں نے باری باری پھر سب ملکوں پہ آنا ہے بہتر ہے کہ یہودیوں کو وہی روک دیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے حفاظت کریں اللہ آپ کو استقامت دے طاقت دے پوری قوم آپ کے ساتھ ہے ہمت کریں یہ وقت ضائع نہیں کیجئے گا یہ وقت نکل گیا تو دوبارہ توبہ کا موقع نہیں ملے گا اللہ پاکستان کا حافظ ناصر ہو اللہ آپ کو استقامت اور طاقت دے آپ کے لئے ہم دعا کرتے ہیں ہمت پکڑیں پلوار ہاتھ میں اٹھائیں پاکستان زندہ بھائی